اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد اور غرض و غائد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ چاہے وہ کسی بھی مقتبہ فکر سے تلق رکھنے والے ہوں وہ یہ جان سکیں کہ حقیقی تصوف اور اسلامی تصوف کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا طریقہ کی اسلامی تصوف کی حقیقت نمبر دو تصوف کیا ہے نمبر تین موضوع علم تصوف نمبر چار علم تصوف کی تعریف و غائد اور نمبر پانچ تصوف کیا نہیں اسلامی تصوف کی حقیقت تصوف کیا ہے لغت کا اعتبار سے تصوف کی اصل خواہ صوف ہو اور حقیقت کا اعتبار سے اس کا رشتہ چاہے صفحہ سے جا ملے اس میں شک نہیں کہ یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے جس کی اساس خلوص فی العمل اور خلوص فی النیت پر ہے اور جس کی غائد تعلق معا اللہ اور حصول رضا الہی ہے قرآن و حدیث کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصوح حسنہ اور آثار صحابہ سے اس حقیقت کا ثبوت ملتا ہے اہد رسالت اور صحابہ کرام کے دور میں جس طرح دین کے دوسرے شعبوں تفسیر اصول فقہ کلام وغیرہ کے نام اور استلاحات وضع نہ ہوئی تھی ہر چند کے ان کے اصول و کلیات موجود تھے اور ان انوانات کے تحت یہ شعبے بعد میں مدون ہوئے اسی طرح دین کا یہ اہم شعبہ بھی موجود تھا کیونکہ تذکیہ باطن خود حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل تھا صحابہ کی زندگی بھی اسی کا نمونہ تھی لیکن اس کی تدوین بھی دوسرے شعبوں کی طرح بعد میں ہوئی صحابیت کے شرف اور لقب کی موجودگی میں کسی علیہ دے استلاح کی ضرورت نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے لئے متکلم مفسر محدد فقی اور صوفی کے القاب استعمال نہیں کیے گئے اس کے بعد جن لوگوں نے دین کے اس شعبے کی خدمت کی اور اس کے حامل اور متخصص قرار پائے ان کی زندگیاں زود اتقا اور خلوص و صادقی کا امدہ نمونہ تھی ان کی غذا بھی سادہ اور لباس بھی موٹا جھوٹا اکثر صوف یعنی اون وغیرہ کا ہوتا تھا اس وجہ سے وہ لوگوں میں صوفی کے لقب سے یاد کیے گئے اور اس نسبت سے ان سے متعلق شعبہ دین کو بعد میں تصوف کا نام دیا گیا قرآن و حدیث میں اسے تقویہ تذکیہ اور خشیت اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور حدیث شریف میں اسے احسان سے موصوم کیا گیا ہے اور اسے دین کا ماحاصل قرار دیا گیا ہے اس کی تفصیل حدیث جبریل میں موجود ہے مختصر یہ کہ تصوف احسان سلوک اور اخلاص ایک حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں نبوت کے دو پہلو ہیں اور دونوں یقصہ اہمیت رکھتے ہیں کما قال تعالی حقیقت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر بڑے احسان کیا ہے جبکہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے نبوت کے ظاہری پہلو کے تعلق تلاوت آیات اور تعلیم و تشریع کتاب سے ہے اور اس کے باطنی پہلو کا تعلق تذکیہ باطن سے ہے جن نفوس قدسیہ کو فیضان نبوت کے ظاہری پہلو سے حصہ وافر ملا وہ مفسر محدث فقی اور مبلغ کے ناموں سے موسم ہوئے اور جنہیں اس کے ساتھ ہی فیضان نبوت کے باطنی پہلو سے بھی سرفراز فرما گیا ان میں سے بعض عبدالیت قطبیت غوثیت اور قیومیت وغیرہ کے مناسب پر فائز ہوئے مگر ان سب کا سرچشمہ کتاب و سنت ہے اللہ اور بندے کے درمیان علاقہ قائم رکھنے والی چیز احتسام بالکتاب و سنہ ہے یہی مدار نجات ہے قبر سے حشر تک اتباع کتاب و سنت کے متعلق ہی سوال ہوگا یہی وجہ ہے کہ محققین صفیہ اکرام نے شیخ یا پیر کے لیے کتاب و سنت کا عالم اور عامل ہونا لازم قرار دیا ہے اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا آئے مگر اس کی عملی زندگی کتاب و سنت کے خلاف ہے تو وہ ولی اللہ نہیں بلکہ جھوٹا ہے شعب دباز ہے کیونکہ تعلق معا اللہ کے لیے اتباع سنت لازمی ہے ترجمہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو خدا تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے ترجمہ ختم ہوا اتباع سنت کا پورا پورا حق ان اللہ والوں نے ادا کیا جنہوں نے نبوت کی ظاہری اور باطنی دونوں پہلوں کی اہمیت کو محسوس کیا اور ہمیشہ پیش نظر رکھا اور تبلیغ و اشاعت دین کو تذکیہ نفوس سے کبھی جدا نہ ہونے دیا تمام کمالات اور سارے مناسب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بدولت ہی حاصل ہوتے ہیں اور تصوف کا اصل سرمایہ اتباع سنت ہے دوسرا ٹاپک موضوع علم تصوف کسی علم کے موضوع کا تعاین اس کے عورزات ذاتیہ کی بحث سے ہوتا ہے پس علم تصوف کا موضوع مکلفین کے احوال ہیں مگر مطلقاً احوال نہیں بلکہ اس حسیت سے کہ کونسا فعل قرب الہی کا سبب بنتا ہے اور کونسا فعل اللہ سے دوری کا موجب جیسا کہ علم تب میں موضوع بدن انسانی ہے لیکن مطلقاً بدن نہیں بلکہ منحیث السخط والمرض پس علم تصوف میں بھی احوال مکلفین کے متعلق اللہ تعالیٰ کے قرب اور بعد کی حصیت سے بحث ہوگی ٹپیک نمبر تین علم تصوف کی تعریف اور غایت هو علم تعریف به احوال تذکیت النفوس و تصفیت الاخلاق لتعمیر الباطن و ظاہر لنیل سعادت الابدیہ وَيَحْسِلُ بِهِ اصلاح النفس وَالْمَعْرِفَ وَرَضَعُ الْرَبْ وَمَوْضُوعُهُ ترجمہ تصوف وہ علم ہے جس سے تذکیع نفوس اور تصفیع اخلاق اور ظاہر و باطن کی تعمیر کے احوال پہچانے جاتے ہیں تاکہ سعادت الابدی حاصل ہو نفس کی اصلاح ہو اور رب العالمین کی رضا اور اس کی معرفت حاصل ہو اور تصوف کا موضوع تذکیع تصفیع اور تعمیر باطن ہے اور اس کا مقصد عبدی سعادت کا حصول ہے ترجمہ ختم ہوا تعریف موضوع اور غایت کا بیان اس لئے کیا گیا ہے کہ ہر علم کی شان ان امور سہگانہ سے واضح ہوتی ہے اور ہماری غرض یہ ہے کہ تصوف و سلوک کا دین اسلام میں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ظاہر ہو جائے اور کسی کے لئے اس عمر کی گنجائش نہ رہے کہ محض اس احتمال سے کہ یہ علم ذنی ہے وہ اسے قابل اعتناء نہ سمجھے یہ ایک بدہ ہی حقیقت ہے کہ دین کے دوسرے شعبوں میں ہزاروں مسائل ایسے ہیں جن کی حصیت ذنی مسائل کی ہے انہیں قبول کر لینا اور علم تصوف میں صرف ذنی کا احتمال پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اور اس عقیدہ میں غلوب کرنا علمی دیانت سے بعید ہے ایسا کرنا در حقیقت عرباب تصوف یعنی اولیاء اللہ سے عداوت کرنے کے مترادف ہے جس کے لئے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں اس کے خلاف یہ وعید موجود ہے اس لئے تصوف کے معاندین اپنے عقبت کی فکر کریں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی فن میں مہارت نہیں رکھتا اسے اس فن اور اہل فن پر تنقید کا حق نہیں پہنچتا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاسفہ جنہیں علم و تحقیق پر بہت ناز ہے جب تصوف پر بہت کرتے ہیں مسئلہ کشف پر آتے ہیں تو انہیں اس آجزانہ اطراف کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ملتا کہ یہ ایک چیز ہے وراء طور بائید اور وراء الوراء چیز ہے اقل کے ذریعے سے اس کا ادراک ناممکن ہے اصحاب قوت قدسیہ ہی اس کا ادراک کر سکتے ہیں تصوف کیا نہیں تصوف کے لئے نہ کشف و کرامات شرط ہے نہ دنیا کے کاروبار میں ترقی دلانے کا نام تصوف ہے نہ تعویز گنڈوں کا نام تصوف ہے نہ جھاڑ پھونک سے بیماری دور کرنے کا نام تصوف ہے نہ مقدمات جیتنے کا نام تصوف ہے نہ قبروں پر سجدہ کرنے ان پر چادریں چھڑانے اور چراغ جلانے کا نام تصوف ہے اور نہ آنے والے واقعات کی خبر دینے کا نام تصوف ہے نہ علیاء اللہ کو غیبی ندا کرنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا تصوف ہے نہ اس میں ٹھکے داری ہے کہ پیر کی ایک توجہ سے مرید کی پوری اصلاح ہو جائے گی اور سلوک کی دولت بغیر مجاہدار بدون اتباع سنت حاصل ہو جائے گی نہ اس میں کشف اور ارحام کا صحیح اترنا لازمی ہے اور نہ وجد و تواجد اور رقص و سرود کا نام تصوف ہے عام طور پر یہ ساری چیزیں تصوف کا لازمہ بلکہ آئین تصوف سمجھی جاتی ہیں حالانکہ ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی تصوف اسلامی کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ اس قسم کی خرافات اسلامی تصوف کی آئین زد ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں